سوپریم کورٹ کے جد جسٹس مزاہے نکری نے اوریو لکس سکینڈل میں سوپریم جوڈیشنل کانسل کی کارروائی کو چیلنج کر دیا سوپریم کورٹ سے رجوع کارروائی ختم کرنے کی استعدادہ کہا ان کے خلاف پر شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے ظاہر کیے گئے اساسے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے ہیں ٹیکس حکام کے جانب سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا کانسل نے میرے اعتراضات تیہ کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارہ سوپریم جوڈیشنل کانسل کا اجلاس وکیل خاجہ حارس نے جسٹس مزاہی نقبی کا خط کانسل میں پیش کیا خط میں سپریم کورٹ میں دائر درخواست کے فیصلے تا کانسل کی کارروائی موقع کرنے کی استعدادہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم دو دہائے ایک سریعت بات تو ہو گئی اور دو دہائے ایک سریعت ہمارا ان کے لیے ایک جلسہ وہ بھی لہور میں کروایا گیا اور وہ اتنا زور اور شور سے بول رہے ہیں اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیر الیکشنز کروانا پڑے اگر الیکشن سے پہلے ریزرٹ تیہ کرنا ہے تو پھر ایسے الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں تمام مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نوشہرہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا اداروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک جیل والے سے دوسرا کہتا ہے بات ہو گئی دو تہائی اکثریت ہماری ہوگی ان سے لاہور میں جلسہ کروایا گیا وہ دو تہائی اکثریت کی باتیں کر رہی ہیں بلدیاتی اور زمنی الیکشن میں در کر بھاگنے والوں کو عوام ایسا جواب دیں گے کہ نسلوں تک یاد رہے گا وہ جو کہتا تھا ہر کسی کو جیل بھیجوں گا بیچارہ آج خود جیل میں ہے شاید وہ جیل میں کوئی سبق سیکھے گا بزرگ سیاستدانوں کو انتظامیہ کے زور پر الیکشن نہ لڑنے کا بھی مشورہ فیضاباد دھرنہ کے اس انکوائری کمیشن کا پہلا اجلاس ابتدائی تمام ریکارڈ طلب اب تک ہونے والی انکوائری ریپورٹ بھی کمیشن نے مانگ لی فیضاباد دھرنے کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق آئندہ اجلاس میں تمام متعلق افسران کو طلب کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا قائد نون لیگ نواز شریف کو ایک اور ریلیف توشہ خانہ ریفرنس میں بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور احتساب عدالت اسلام آباد کی سابق وزیر آزم کو تیس نومبر تک بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایونٹ فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل ہوگی نواز شریف اسلام آباد پہنچ گئے قانونی ٹیم سے مشاورت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمن پی ٹی آئی کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت سائیفر کیس میں ٹرائل روپنے کے حکم میں کل تک توسی پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود اور قریشی نے سائیفر کیس میں زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیپ ٹیم کی اڈیالہ جیل میں پی ٹی آئی چیئرمن سے تفتیش خصوصی عدالت میں 21 سے نومبر تک چیئرمن پی ٹی آئی کا جسمانی نمار منظور کر رکھا ہے سیاسی جماعتوں کو انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ایک خاص سیاسی جماعت کی بھرپور حمایت کی جا رہی ہے رہنما پیپلز پاٹی اقمر زمان کائرہ کا کہنا ہے کہ مقصود جماعت کی حمایت پر میڈیا باقی پارٹیاں تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں انتخابات آٹھ فروری سے آگے نہیں جانے چاہیے جلسوں میں تقدیریں کرنے سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی سب کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے سابق وزیر قانون آزم نظیت آرڑ کی میڈیا سے گفتگو کہا سیاسی جماعتوں کی جانب سے انتخابی قواعد میں بعض ترامین پر اتفاق ہو گیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاکانہ باسی کی پارٹی اقعادت سے تحفظات بڑھ گئے ناراض رہنماوں کو بنانے کیلئے قائم کردہ کمیٹی سے ملنے کے بجائے نواز شریف سے براہ راست ملاقات کی شرط رکھ دی قائد نون لیگ نے خیبہ پختنخواہ اور سن کے پارٹی رہنماوں میں اختلافات کا بھی نوٹس لے لیا آئندہ الیکشن کی تیاریاں سابق صدر عاصف علی زرداری نے جنوبی پنجاب پر فوکس کر لیا 22 نومبر کو ملتان کا اہم دورہ کریں گے اہم شخصیات کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی متوقع ہے سینیٹ جلاس میں عام شہریوں کے فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلائے جانے پر گرما گرم بہت سینیٹر دلاور خان اور رزر عبانی کے درمیان تلق جملوں کا تبادلہ سینیٹر دلاور نے تنس کیا کہ جس دن قرارداد منظور ہوئی اس دن کیا رزر عبانی سو رہے تھے کورم پورا نہیں تھا تو نشاندہ ہی کیوں نہیں کی گئی سینیٹر رزر عبانی بولے آئینی ترمیم کو ووٹ دینے کے اقدام پر اس وقت بھی شرمندہ تھا آج بھی شرم ساتھ